اسلام علیکم بچوں یا بڑوں کے ٹیفن کے لیے کیا بنائیں گے ہمیشہ مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو چلیے آج ہم سباز بس کلاسز میں ٹیفن کے لیے ایک ایسی ریسیپی بنائیں گے جو بچوں اور بڑوں دونوں کو بھی پسند آئے گی اور کافی نیوٹریشنز بھی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو سمپل سی ریسیپی ہے اسے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے یہاں پر ایک پیاز یہ ایک پیاز کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے اور دو ہری مرچے ہیں اور ساتھی ہم لیں گے یہاں پر ہری الائچی یہ چھے ہری الائچی ہم نے لی ہے اور دو لسن ہے اور دو انچ کی ادرگ ہے یہ ساری چیزیں ہم نے لی ہے ہم نے سبھی چیزوں کو پیس لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں پاؤ ٹی سپون ہم نے میتھی دانا لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور ساتھی آدھا کرن پھول یعنی سٹار اینی سم نے لیا ہے اور پانچ لونگ ہے اور دیکھیں یہ ہم نے ہاف ٹی سپون ثابت کالی مرچے لی ہے اور دو ٹی سپون خش خش لی ہے اگر خش خش نہیں ملتی ہے تو سکپ کیجئے یا پھر اس کی وجہ ایک ٹی سپون آپ تل بھی آئٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون یہ ہم نے سونف لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں پہلے سوکھی چیزیں پیس لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو آپ نے یہ ساری چیزیں مکسر کے جار میں ڈال دینی ہے اور ڈال کر ہم اسے باریک پیس لیں گے اور ساتھی ہم پیستے وقت اس میں تھوڑی حلتی ڈال دیں گے ون فوت ٹی سپون یعنی پاو ٹی سپون حلتی اور ایک ٹی سپون لال مچ پاورڈر ڈال کر پھر اسے ہمیں اسے باریک پیس لیں گے بلکل باریک سا اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لیں گے اب یہاں پر ہم نے چار سے پانچ آلو کو چھیل کر باریک کٹ کر کے رکھا ہے اب ہم ایک کڑائی میں تیل گرم کریں گے اور گرم تیل میں ان آلووں کو ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور ساتھی تلتے وقت ہم اس میں زیر آئیڈ کریں گے زیر آئیڈ کرنے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ ان آلووں میں زیرے کا فلیور بھی آئے گا اور ساتھی یہ اپنے اگلے بگار کے لئے کام بھی آئیں گے تو دیکھ دی رہیے تو دیکھیں ہم پہلے ہائی فلیم پر ان آلووں کو تلیں گے پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو فلیم کو میڈیم کریں اور اس کے بعد اچھی طرح سے آلووں کو کرسپی ہونے تک تلیں اور پھر ہائی فلیم کریں پھر ہائی فلیم کر کے آپ ان آلووں کو نکال لیں ٹھیک ہے آلووں کو ہم نے تیل میں سے نکال لینا ہے اگر آپ کو تیل سبزی کیلئے زیادہ لگتا ہے تو تھوڑا نکال لیجئے پھر آپ اس میں اسی تیل میں آپ دارچینی ڈالیے اور اس کے بعد ہم اس میں بنایا گیا مسالہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ اس مسالے میں ساری چیزیں موجود ہیں اسی لئے ہم نے کوئی اور چیز دالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب ہم نے دیکھئے اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیا یا پھر آپ اس میں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کر دیجئے اور ساری چیزوں کو ہائی فلیم پر بھوننا شروع کیجئے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم بھون رہے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ یا پھر آدھا کپ سے تھوڑی سے زیادہ مٹر یعنی 3-4 کپ اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا 3-4 کپ ہم نے فروزن مٹر ایڈ کیے فروزن مٹر تو ہمیشہ ہی ملتے ہیں سال بھر اگر فریش مٹر کا سیزن ہو تو فریش مٹر ایڈ کیجئے اور فروزن مٹر ہے تو اسے آپ تھوڑا سا دھو کر ایڈ کر دیں اور اس کے بعد مسالے کے ساتھ اس مٹر کو پکنے دیں یہاں پر ہم نے چار انڈے اوبال کر رکھے ہیں ان انڈوں کو آپ اس طرح سے کٹ کر لیجئے دیکھیں ہم اسے کٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو مسالہ ہے اس میں آپ ایک نیبو کا رسائیڈ کیجئے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لیجئے تو ساری مسالے اچھی طرح سے پک گئے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون میجک مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اگر میجک مسالہ آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی گھر کا بنائے مسالہ ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی مسالہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس میں آلڈی کافی ساری مسالے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے یہ تلے ہوئے آلو آلو ہم نے ایڈ کیے اور ساتھی ہم ایڈ کریں گے یہ چار انڈے جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے اب انڈہ ڈالنے کے بعد اسے ہلکے سے مکس کیجئے بہت زیادہ طاقت نہ لگائیے ورنہ انڈے چور چور ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے بعد گیس کا فلم بند کیجئے اور ہرہ دھنیا اس پر ڈال دیجئے اور مکس کر کے آپ اسے نکال لیجئے دیکھیں یہ ہماری آلو انڈے اور مطر کی ایسی سبزی تیار ہے جسے دیکھ کر ہر کو یہ خوش ہو جائے گا اور بچے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے آپ اسے ناشتے میں بنا سکتے ہیں ٹیفن میں بنا سکتے ہیں بیسٹ ہے میں نے اسے ٹیفن کے لیے بنایا ہے اسی لئے میں نے اسے ٹھک رکھا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈے ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی گریوی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے گھر پر یوز کرنا ہے اور کیونکہ ٹیفن کے لیے ہے اسی لئے میں نے اس میں پانی بہت کم ڈالا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اب ہم اسے روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں پاؤ کے ساتھ پراتے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہم اس سبزی کو سرب کر سکتے ہیں ایون ہم ڈال چمل اگر بنا رہے ہیں تو سائیڈ ڈش کے طور پر بھی ہم اس ریسی پی کو یوز کر سکتے ہیں تو کہیں کیسے لگے آپ کو یہ ریسی پی ریسی پی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ریسی پیز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور ہاں اگر آپ کو اور ٹیفن کے ریسی پیز چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اور ٹیفن ریسی پیز چاہیے اور ویڈ چاہیے نون ویڈ چاہیے ٹیفن ریسی پیز وہ بھی آپ ضرور مینشن کیجئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسی پی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بیس کلاس